جے کسان پری کسان مطروں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھنڈی کے پسل کے بارے میں کچھ مہت پون جانکاری بتائیں گے کسان بھائیوں اگر آپ نے بھی بھنڈی کی پسل لگائی ہے تو اس میں کسان بھائیوں جلدی آپ کی بھنڈی پسل سے آپ ارویشنگ لے پائیں جلدی سے تڑائی کر پائیں اپنی بھنڈی کی بھی تو کسان بھائیوں اس میں آپ کو جو ہے پہلا کھاد کون سا ڈالنا چاہیے اور پہلا اسپری کون سا کیا کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں کسان بھائیوں ہم آپ کو ویڈیو میں پوری جانکاری بتائیں گے اس سے پہلے ہمارا آپ سے نبیتن ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہے تو جلدی اس چینل کو سسپرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ہو جیدہ ہمارے سوی کسان بھائیوں کے ساتھ سہر بھی کریے گا کیونکہ اسی طرح کے کھیتی سے ریلیٹڈ ہیلپل کانٹیکٹ ہم ہمارے چینل پر ڈالتے رہتے ہیں تو کسان بھائیوں جب ہمارا بھنڈی کا پودا تین چار پتی کا ہو جاتا ہے اس سمیں پر آپ کو جو ہے اپنی بھنڈی کی پسل کو پہلا کھاد دے دینا چاہیے کیونکہ اسی سمیں پر بھنڈی کی پسل کو پہلے کھاد کی جرورت ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں کسان بھائیوں کے آپ کو جو ہے پہلا کھاد میں کیا کیا لینا چاہیے کیا آپ کی بھنڈی کے لیے جروری ہوتا ہے تو بھنڈی کی پسل میں پہلے کھاد کے روپ میں آپ کو پچیس کلو گرام ایوریا لینا ہے اور دس کلو گرام سوچ مپوسکتتو یعنی ساغاری کا لینا ہے آپ کو اور اہم آترہ کسان بھائیوں آپ کو ایک اکڑ کے لیے بتا رہے ہیں ہم پچیس کلو گرام ایوریا اور دس کلو گرام انساغاری کا کو ملا کر کے آپ جو ہے اپنی بھنڈی کے جڑوں کے پاس چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد میں آپ سے چاہیے کر دیجئے تو کسان بھائیوں ہے تو ہو گیا ہماری بھنڈی کی پسل کے لیے پہلا کھاد اس سے کسان بھائیوں آپ کی بھنڈی کی پسل میں جلدی سے جو ہے بڑا بار ہوگی اور بہتی بڑیا ریجل دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کسان بھائیوں جب ہماری بھنڈی کی پسل پچیس سہ تیس دن کی ہو جاتی ہے تو اس سمیں پر ہمارے ہماری بھنڈی کی پسل میں جو ہے پہلا سپریگ کرنا چاہیے کیونکہ اس سمیں پر جب ہماری بھنڈی کی چار پانچ چھے پتی کی جو ہے عوستہ ہوتی ہے تو کسان بھائیوں اس سمیں پر ہماری بھنڈی کی پسل میں فنگس اور کئی کیٹوں کا پروحاب دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کی بندی پسل کی بڑوار بھی رک گئی ہے تو کسن بھائیوں اس سمیہ پر آپ کو بندی کی پسل میں اسپریہ کا سیڈگل بنانا ہے اور اس میں آپ کو جو ہے کیٹ نہ سک لینی ہے علی کا بہتی بڑی دوا ہے کیٹ نہ سک کے روپ میں آپ بندی پسل میں اس کا اپیو کر سکتے ہیں کسن بھائیوں اور اس کی ماترہ کی بات کریں تو اس کو جو ہے اسی سے سو ایمل لینا ہے آپ کو پھرتی ایک اکڑ کے لیے اور پھنگس کی پھنگی سائٹ کے روپ میں آپ کو جو ہے کیسن بھائیوں ساپ لے لینا ہے ساپ بھی بہتی بڑی ہے پھنگی سائٹ ہے اور پھنگس پر بہتی بڑی کام کرتا ہے تو اس کی ماترہ آپ کو دو سو پچاس سے تین سو تین سو گرام لینا ہے پھرتی ایک اکڑ کے لیے کیسن بھائیوں اور کیسن بھائیوں اس کے ان دونوں کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ٹونک بھی لے لینا ہے کسان بھائیوں ٹونک کے روپ میں آپ پوسک سپر کو لے سکتے ہیں اور اس کی ماترہ ہی بات کریں تو اس کو ڈائیسو ایمیل پڑتی ایک اکڑ کے لیے آپ کو استعمال کرنا شاہیے کسان بھائیوں ہے آپ کا اسپریس ہے پہلا اسپریس ہیڈول بندی کی پسل کے لیے بہتی بڑی طریقے سے تیار ہو جاتا ہے تو ان تینوں کا اسپریس آپ اس عوستہ میں تیس سے پہلا اس دن پر آپ اپنی بندی کی پسل میں کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس سے آپ کی بندی کی پسل کی بڑھوار نہیں رکھے گی بہتی بڑھوار بڑھوار ہوگی اور جو ہے پھلوار بھی بہتی بڑھوار ہی ہوگی اور جلدی سے آپ کو بندی کی اربیسٹنگ دیکھنے کو ملے گی تو کسان بھائیوں ہی جانکاری تھی بندی کی پسل کی آج کی بیڈیو میں اور بھی کسان بھائیوں آپ کو کسی بھی پسل کے بارے میں کوئی بھی جانکاری پرابت کرنی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں جب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کو بہتی جلد بہت جانکاری پرابت کرائیں گے تو کسان بھائیوں ہمارا آپ سے نبیدن ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ہو زیادہ ہمارے سب ہی کسان بھائیوں کے ساتھ سیروی کریے گا دھنواز چینل بھائیوں